بلاندرودی پاک پرلو الصلاة والسلام علیکہ یا سجدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابکہ یا سجدی یا نعمت اللہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبة للمتقین الصلاة والسلام علیکہ سیدی الانبیاء والمرسلین وعلا آلیکی طیبین الطاہرین وصحبه اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ بالمؤمنین من انفسهم صدق اللہ مولانا العزیم وصدق رسوله النبي الكریم الامین قال اللہ تبارک وتعالی في شان حبیب ان اللہ وملائکته يسلون على النبي يا ایہا الذین آمنون آمنوا صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم کچھ یہ باتنا در کے پاک ورلو وصلاة وصلاة السلام وصلاة وصلاة السلام وصلاة وصلاة اللہ تعالی دی حمد وصلاة وباد لا محدود رود پاک صاحب لولاک فخر موجودات باعث تخلیق کائنات جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات سید الانبیاء شافی روز جزا مالک حرد و سراء سرور انبیاء تاجدار ختم نبوت وما ارسلناکا الا رحمتا للآلمین دے مصداق تتم اے انبیاء سند الانبیاء خطویب الانبیاء امام الانبیاء مسوددق الانبیاء بابا سیدہ فاطمت الزہرہ برہانِ خدا حبیبِ کبریاء حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آن دی بارگہِ عالیہ درود و سلام دا نظرانِ یقیدت الفت و محبت تیش کرنے تو بعد صدرِ زیوکار مہمانانِ گرامی زیوکار علماء کرام نات خانانِ زی احتشام بالخصوص فاضلِ جلیل عالمِ نبیل اخیِ صغیر عدرت اللہ مولانا الحافظ القاری محمد نبید رضا صاحب قادری زیدہ مجبہ اور بانی محفل عاشقِ رسول گدائے اولادِ بطول محترم المقام جنابِ میاں محمد تنبیرہ مسحب عاشقِ رسول جنابِ محمد ذوالفکارہ مسحب عاشقِ رسول عزتِ باہب جنابِ محمد غفار صاحب محترم المقام عقام جنابِ چودری ملک محمد السلام سے ہے اور دیگر احباب میں سارے دن آمان تو شناسہ نہیں ہاں کوئی بات نہیں میں نہیں جاندہ جس مزار والے بابے دا ارس سجا کے بیٹھے ہو اے مزار والا بابا بابا بھی جاندہ ہے تے گمبہ دے خضراء ویچ جڑا میں میرے کریم آقا علیہ السلام دا مزارِ اقدس ہے اس جو دے اندر کوئی جائے حسین دا نانا پھر بھی جاندہ ہے اے تھے کوئی ہو کمارے زہرہ دبابا پھر بھی جاندہ ہے جس وقت تک آپ ہوا بیٹھے ہو تے ہون تک بھی اتنے زوق دا مزارہ کر رہے ہو میں تو انہوں نے ہمت دی داد دینا نہ لے تسی آپ نہیں بیٹھے سنو بھلایا بھی مصطفیٰ نے میں تے بٹھایا بھی مصطفیٰ نے اور اسے ویلے بھی یہاں جو تسی ہاتھ بلند کر کے داد دیو میں دعا کرنا مولا جڑے ہاتھ بلند کر دینے تو انہوں نے بختہ نو بلند کر دیں مولا جنہ نے آواز دا بیلنس بلند کیتا ہے آج سبحان اللہ کہہ رہے نے خانِ کعبہ دا تواف کر دیا کر دیا تلبیہ پڑھنے دا سبحان اللہ کہہ مولا انہ دی ذہنی قلبی ساری اٹنشنننو دور کر کے مدینہ دا ساری انہوں مصافر بنا دے ایسے ویلے بھی تسی ہنج بولو تو یقینا سرکار دین حضرت تھلے بیٹھے ہو میں زیادہ توڑا وقت نہیں لینا رات دا سری پیرے میاں صاحب نے آکیسی ادی راتی رحمت رابدی کرے بلند آوازا بخش شمنگن والے آتائیں کھلا ہے دروازا حضرات مہترم اختصار نال چند باتا آپ حباب دی گوشت گزار کرنے دی جسارت کرنے ہیں جیڑا نوان میاں صاحب میرے ذمہ لگایا ہے اوہ دے ذمہ نوزہ لنگ دیلی چند باتا میں آپ حباب دی گوشت گزار کرنے ہیں تو انشاءاللہ جڑی ہیں کوئی رہ گئی ہیں اٹھارہ طریق نو میں سرجال شریف بھی انشاءاللہ بابا جی سرکار دے عرصے پاک تے ہر سال گناہ گار دی عادریوں دی ہے تو پچھلے سال چونکہ جمعہ آگیا تو ٹائم دے کے بھی میں نہ آسکے میں معذرت بھی کردہ رہے ہیں تو انشاءاللہ 18 نو بھی توری زیارت ہوئے گی میں اختصار چند باتا کرنے میں توجہ فرماؤ گئے تو انشاءاللہ نکی نکی گالوی لذت دے گئے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا النبی اولا قرآن ترجمے لی سمجھ نامی آئے ویسے فرمانا چاہیدہ سبحان اللہ النبی اولا بالمومنین فرمایا خاص نبی اے مومنہ واس اولائے مولا آدم نبی تے خاصے آدم سانی نو نبی تے خاصے شیط نبی تے خاصے ابراہیم نبی تے خاصے اسماعیل نبی تے خاصے یقوب نبی تے خاصے یوسف نبی تے خاصے یونس نبی تے خاصے اسحاق نبی تے خاصے موسیٰ نبی تے خاصے عیسیٰ نبی تے خاصے حسیندہ نانا نبی تے خاصے مولای تھے کڑے نبی دی گل کرنا ہے فرمایا ان نبی یو اولا ایتے میں خاص نبی دی گل کرنا مولا سارے نبی نے تے خاص نبی نے مولای تھے کڑے نبی دی گل لے فرمایا جے سمجھ نہیں نہ آئی تے میرائی دعوا کیا پڑو جدو سارے نبی اکسا ویچ جمع سننا جدے گے جبریل نے ہاتھ بن کے آکھیا سی لاج پالا سارے نبیاں دی ماں مت کروا ویہار نبی خاصے آدم وے کھوتے خاصے آدم سانی وے کھوتے خاصے نو وے کھوتے خاصے شیس وے کھوتے خاصے ابراہیم وے کھوتے خاصے اسمائیل وے کھوتے خاصے جقوب و یوخ وے کھوتے خاصے اسحاق وے کھوتے خاصے موسائی ساوے کھوتے خاصے وفرمایا ہار نبی خاص نبی یہ وے زہر آجا پاپا سارے نبیاں ویچوں خاص نبی یہ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سہری تکرنی ہے نا سارے ہاں جی بولا چلنگے تھے جیو بزرگو سلامت رو جتے بابیان دے ذوق دالہ میں جوانہ دے ذوق دالہ ہوں کیا ہوئے گا زیادہ جو تو ورکنگ کریں گے انشاءاللہ سہری بھی ڈٹکے کریں گے حضور فرمایا کہ سہری ڈٹکے کریں گے انشاءاللہ بولو چلو گے تو پوک زیادہ لگے گی ہر دیوانہ محبت نہ بولے گا کہوے گا سبحان اللہ فرمایا خاص نبی اولا بالمومنین اے مومنہ واسطے اولائے حالی میں اولا دا مانا نہیں کردہ پیا تے نبی دا مانا بھی نہیں کردہ پیا تے مومن دا مانا بھی نہیں کردہ پیا میں تو صدی صدی قل کرنا پیا خاص نبی اولائے اچھا میں جنہیں ہی دلیل نہ دیا اگر وقت اندھا میں باتتری انشاءاللہ باتتری گیارہ ایتا ذین اچھ میرے ہیں وہ میں ارز کرنی ہوں سے یا رمی والے بابے دا صدقہ لیکن میں جنہ بھی صدلال کرا بریلی دا بابے نے جڑا کام کیتے ہیں اوہ نہیں میرے کل ہو سکتا اعلی حضرت عظیم البرکت کشتشکری سالت امام اہل سنت جردہ امام بریلی دا غیرت مندال میں دین حضرت اللہ مولانا شاہ پیر مفتی محمد احمد رضا خان قادری بریلوی رحمت اللہ لے آپ جد اولا والگینے نا تھی النبی والگینے نا تھی آپ نے ایدہ انقشہ بیان فرمایا ہے ایسے واسے اللہ حضرت فرما اندرے سب سے اوہ لا قوة لا حما ران بھی سب سے اوہ لا قوة لا حما ران بھی سب سے لا حما لا حما لا حما ران بھی اپنے مالا کا پیارا ہما ران بھی دونوں لا 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 نہ لا 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 نبی نہیں سب سے با لاغوں والا ہماران بے اپنے مولا کا پیاروں ہماران بے دونوں آلم کا بولا ہماران بے دونوں آلم کا دو ہماران بے اے جنہاں عورت سے معاف رکھئے اے غفار صاحب نمیہ صاحب نکو بند آکے راتی تو سان نپی دے جمال تو بڑا مال قربان کیتا ہے یا کھنگے سانو کون دین دے سانو دینہ والا بھی دے مدینے دے تاج دار ہے بریلی ربابا کہہ رہے ہیں کون دیں تاغ دینے کو مو چاہیے کون دے تاغ دینے کو مو چاہیے کون دے تاغ دینے کو مو چاہیے 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ تاغ دینے کو مو چاہیے تاغ دینے کو مو چاہیے تاغ دینے کو مو چاہیے ساپ دیکھو نا کیٹی ادبنل میں نہ لیا میں تاغ دینے کو مٹھی مٹھی گل کرنا میرے بابے نے منوں کوڑیاں تقریرہ نہیں سکھائی تی ویسے مٹھی گل کریے تی کس نے شگر ہوئے تو انہوں بھی ماری لگ جائے یہ پھر ساڑا کو سوڑ دے نہیں نا حسن پیار علی گل کرنی ہے دعا فرماؤ اللہ ساڑے پاکستانو فرقہ وریو تو محفوظ فرمائے محبت نہ کہلو سبحان اللہ اللہ نے اللہ فرمائے نبی وولی بالمومنین من حیل فسگی فرمائے جڑا خاص نبی خاصل خاص نبی اولا بالمومنین اے مومنہ جی زیادہ قریب اللہ دی قسم محفوظ فرمائے محفوظ فرمائے ایمی مومن بے نیڑے او دی جان نہیں ہو سکتے جنہ مومن بے نیڑے آمینہ دالالے اے ڈی بری کی نہ تسا جملہ بولے سن کے تسا صبحان اللہ بولے اجازت دے ہوتے اے دوں ہی بری گل نہ کر دیا جنہ میں ٹائم ہو گیا ہے اے ڈی لسانی ساونڈ آلینے اے ڈی وے لئی اے یوٹیوب تے اپلوڈ کر دی نی تے پھر جنابے والا پوری دنیا بھی سنی جائے گی توجہ ہو جملہ بڑا بری کرد کروں ہاں انہی تیرے میرے نیڑے تیری میری جان نہیں جنہ آمینہ دالالے کئی بندے چھوپ کی تے نہیں میں جملہ کہا دیا گالتے ہو گئے جنہی قرآن میں چھو گئے تے مصطفیٰ دے فرمان میں چھو گئے دسو جمہدہ روز ہو گئے تے بندہ ناکھوں تراشے تے تھوڑی جی میاں سب سلٹر رہے جائے تے دلفکار سب بندہ انہوں انج کر کے کھچے تے جان نو پتہ لگ جان دے تھوڑی جی بھی درد ہو گئے جان نو پتہ لگ جان دے اچھا اپنی امان دے ندسیا جے بندہ ٹڑیا جان دا پیا ہو گئے تے پیر نو کنڈا لگ جائے جان نو پتہ لگ جان دے لیاو قرآن میں ہاتھ رکھا اللہ دی قسمی تے نو میں نو کوئی تکلیف ہوئے تیری میری جان نو پتہ باد جو لگ دے آمینہ دے لال نو پتہ پہل نو لگ دے اے جڑا تُسی سبحان اللہ فرما رہے ہو مدینہ والا سن دے پیا ہر دیوانہ بولے سبحان اللہ چونکہ میرا نبی قریب ہے میرے نبی علیہ السلطہ والسلام انہیں ورشاز بروے قائدات والے ہو اللہ دا قرآن چونکہ گوائیں دے رہے کہ مومنہ دیا جاننا نالو ہی زہرہ دا بابا قریب ہے اے تے کوئی تکلیف ہو دیئے میرے نبی نو مدینے پتہ لگ جان دے میرے نبی دے دیوانے ہوں اونا تیرے میرے نیڑے تیری میری جان نی جن آیا مینا دا لال لیڑے چونکہ مینا نوینہ آیا کیا نقشبندیاں دے تاجدار سنیا دے پیشوا حضرت بوبکر صدیق دیوی گل کرنے آؤ تو خیولا دی دنیا ویچ گوگل پر دی سر زمین تو اٹھا کے بابا لال شا رحمت اللہ لے دے اس صدیق ایک برد قدم مبارک ویچ لے جاوا میرے نبی نے فرمایا یا واللہ دی راہ ویچ مال خربال کرو عمر فروغ 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 دینے میں یدہ مال لے کے نبی دی بار گے ویچا گیا لیکن جدو یبو بکر آئے میرے نبی نے فرمایا اے ابو بکر دیا کا اے ابو بکر کارو والی آواسکیں چھڑکے آئے اے ابو بکر صدیقن ہاتھ بلے ہاتھ بل کے ارض کردنے والے لیو دلکھا مالے مزاگ دینے نوالے ودوہ دے چھرے والے آمیم دے کنلا والے علم نشرا دے سینے والے مکے والے سونے مدینے والے اب قیتو لہو موہا ورسولہ اللہ دی کس میں ابو بکرنے اکے کم لے والے تو میرے کھار بچھویں مجودے میرے سامنے مجودے اللہ خط جیو بدرگو زندہ زندہ حضرات مہترم سونے آ تسی میرے سامنے بھی مجود ہو تسی میرے کار بچھویں اچھا منوے دوسو تسی اپنے کار بچھے نہیں یارو کینا دا کار دے لی کینا دیئے محمد حسین صاحب جمعین صاحب اچھا منو دوسو اے تے اپنے کار بچھنے میں آتے اپنے کار نہیں بچھا تسی اپنے کار نہیں بچھے تسی بھی گھروں آئے ہو تو میں بھی گجرہ والا تو گھروں آیا علامہ نویس صاحب بھی اپنے گھر نہیں بچھے اچاند بھئی آبد بیٹا بھی اپنے گھر نہیں خدا دیکس میں میں اپنے کار کوئی نہیں توں اپنے گھر کوئی نہیں میرا نبی میرے کار بچھویں مجودے میرا نبی تیرے کار بچھویں مجودے شابہ جملے دے استقبال کہتا ہے انہوں نے حدیث لے آوا قادیہ یاد مالکی شفاہ شریف نے حدیق وارڈنگ ہوں دیئے پھئی اگر میں منکی روما انہیں نکرن نہیں دینا قادیہ یاد مالکی آپ حدیث بیان کر دیں صحابہ فرمائے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابہ جی آقا فرمائے جدو کار جاؤنا تو سلام لے آ کرو تو ہاں ڈیپینڈنڈر تھے وہ نہیں انہیں سوٹنگا نہیں جڑیئے سنوکر ساڑھے شہرہ میں جو بڑیئے تو رات گئے تک منڈے ہوتے بیکچے رہے ہیں انہیں شادی شدہ بھی انہیں جو دو فون کیتا جائے ایک گھار آئیں کھانا پھگ گیا ہے کھانا تنافل فرما لے گئے ٹھنڈا نہ ہو جائے او بار چنگے پلے ہو رہے ہیں کار ہم دیا سلام لےنا انہوں نے یاد نہیں رہی دا توسی چوپو ہو گئے تو سیدھے بڑے چنگے لوگ ہو کار جائیے سلام لےنا چاہیے بندہ کرو باہر جائے پھر بھی جا کی دا میں چلا میرے پانی دعا کریا خیر خیر نہ جائیے خیر خیر نہ لے اپنی ماں کلوں میں دعا کروا لینے چاہیے بچیاں دی ماں کلوں میں کروا لینے چاہیے باہر بندہ چنگا پلا ہوں دا جدو کار رہا ہوں دا سلام نہیں لیں دا میرے نبی فرمایا کار آنے تکی کرنے سلام لینے بولو کار جانے تکی کرنے مرضی توساپ نہیں کرنے ہی میرے نبی بولو کار جا کے سلام لینے حرض کی تیاقہ جو تو کار والے کارون پھر تلے یہ سلام کہ جئے کار والے کاری نہ ہون پھر فرمایا پھر بھی سلام لے آ کرو حضور کار والے کاری کوئی نہیں ان کے دن سلام لے بھیئے اجازت ہوئی تھی حدیث ان کے پڑھا انشاءاللہ جڑا بندہ انتظار ہے ایسے گھڑی آئے تو اس گھڑی تو میں سبحان اللہ بولا بس انتظار مک گیا آئے وہیلہ آگیا جتھے ہو دل لباں ویچھو ناوی نکلیا دل دی ہوک ویچھو نکل جائے گا سبحان اللہ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ جدو گھر جاؤ تے سلام لے آ کرو ارکی دیم اللہ لے آ دل فمالے آ جدو گھر میں چھو کوئی نہ ہوئے فرقی کریے فرمایا پھر میں سلام لے لیا کرو ہاتھ جوڑ کے سی ہاں بلیر کے دیوال لے دل فمالے آ مازاگ دینے ناوالے آ وطوہ دے چھرے والے آ علم نشرا دے سینے والے آ مکہ والے آ سونے مدینے والے آ جدو گھر ویچھے کوئی نہیں آپ تالہ کھول کے اندر گئے کنڈی آپ کھول کے اندر گئے کم لی والے آ فرمایا جدو گھر ویچھے کوئی نہ ہوئے پھر میں محمد ناوالے لیا کرو عرض کی تھی کم لی والے آ گھر ویچھے کوئی نہیں اندر گھر ویچھے کوئی نہ ہوئے آمینہ دے لال دے روحہر مومل دے گھر ویچھے مجھو دے آو اللہ ماخفادی رمت اللہ لے نسیم وریا دے اللہ لے نسیم وریا دے اللہ لے ارشاد فرما دے لے لیا روحہر لبیہ حادیر طول فی بو یوت الاسلام فرمایا ہر مسلمان دے گھر دے اللہ لے دے روحہر مجھو دے سلام لینوالا علام ہوئے گا جواب دینوالا نبیان دا امام ہوئے گا اللہ دی قسم جنج علم دے گھر دے اور ایک بری کو جھ گھر نہ کر دیا میں جاں کیسے ایسا ویلہ ہو گیا پتہ نہیں کیسے سننگے لیکن توسی بڑے بری ایک بندے ہو گئے شاباش بہت اچھے میند دمول پہ جائے گا سلامت رو میرے نبی دے غلاموں سلام لینہ سنت اللہ مرغینانی رحمت اللہ لے فرما دے سلام لینہ سنت تو جواب دینا واجیب ہے جواب دینا واجیب ہے اسی کہ یہ یا نبی سلام علیکہ ادھرو آجائے کہ اے میرے غلامہ تیرے تیوی سلام ہوئے ہر ایکشن دا ری ایکشن ہوں دے اسی سلام لوں گے ریٹرن حضور اللہ کی جواب آوے گا تیرے تیوی سلام ہوئے میں کہا بابا لال شاہ صاحب رحمت اللہ لے دے اور سے پاک بھی تقریب تھی ہونے والے ہو تو آجائے تے سلامت ہی ہوئے ہو سکتا ہے میں گناہ گار دی دعا قبول نہ ہوئے تیسے یہ گواں اکھو میاں سلطانی تُو نہیں سلامت رہو تیسے تو آجائے دعا تے قبول ہے تیسے نیک لوگ ہو تیسے تو اسیہ کہ یا نبی سلام علیکہ ادھر وزور فرما دیں وآلیک السلام یا امتی اے میرے امتی تیرے تیوی سلام ہوئے اللہ دی قسمیں جد واسد نبی دعا کر دے نا سلامت رہو ہو پاوے لال شاہ صاحب کا مدار ہوئے جا کے بے کھو لال شاہ ریوی قبر زندہ نے داتا علی حجویری بھی قبر زندہ نے مہرِ علی بھی قبر زندہ نے حضرتِ غوثِ جلانی بھی قبر زندہ نے باؤ سلطانی بھی قبر زندہ ہے علی بھی زندہ ہے تے جڑا جواب دندہ ہے او نبی بھی زندہ ہے اللہ دی قسمیں اے لہور ماشاء اللہ کاروبار کر دے تے لہور زندہ اللہ ما شریف نوری قصوری رحمت اللہ لے آپ دی قبر شک کی تھی گئی تے کڑیا گیا تری سال تو اب آو ٹیم گزر گیا تے ویخ کے نا تے داڑی ہوں تے پانی تے قطرے ویخ کے لگ دا سیجی میں ہونے کیسے وہ ذکروا کے نہیں لٹایا تری سال ٹپ گئے پر قبر نہیں آکھا کچھ نہیں اے او جنے نے جڑے یا نبی سلام علیہی کا کہنے والے ہیں میں تے اللہ علیہ زمین میں لی نگی ہوتی زمین میں لہ نگی ہوتا زمین میں لی نگی ہوتی زمین میں لہ نگی ہوتا زمین میں لی نگی ہوتی زمین میں لہ نگی ہوتا محمد کی غلاموں کا کفل میلہ نہیں ہوتا زمین میں لہ نگی 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 ہوتا غلاموں کا کفل میلہ تھی ہوتا زمین میں لہ نگی ہوتا زمین میں لہ نگی ہوتا محمد کے غلاموں کا کفل میلہ میرا نبی تیری جان نہ لو کہ قریب ہے میری جان نہ لو کہ قریب ہے بلکہ میرا نبی تیرے میرے کاروچ بھی موجود ہے تیرے میرے غیرے بھی موجود ابو بکر نبی آتے اب قیت لَهُمَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اوکم أقال عرض کی تیسگی سنیا ت jer تیو میرے کاروچ بھی موجود ہو تیو 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 میرے سامنے ویں اے سنیا دا قید اے نبی ساڑھے کاروچ بھی مجودیت نبی ساڑھے سامنے میں بس ویکھان علیہ کھونی چاہیے دیئے حضرت از احتشام دوسری اینگل میں ترجمہ کرا خاص نبی خاص خاص نبی میں سب مومنان اپنی جان پیاری جنہ آمینہ دلال پیار ہے آؤ تاجدار صداکت آج میں بیان کرتے تو سی سمدے ہو وہ کیسا منظر ہوئے گا جدو پیر تے مرید کٹھے کھلوتے ہوں گے آقا تے غلام کٹھے کھلوتے ہوں گے رسول تے رسول دا سہابی ابو بکر کٹھے کھلوتے ہوں گے دیکھے ہیں میرے نبی نے فرمایا ابو بکر جی آقا جی جی سونے ہوں فرمایا ابو بکر جی حضور جی فرمایا تین چیزیں میں بڑییاں پسان دیں میرے آقا فرمایا ایک نل نیک بیوی میں بڑی پسان دیں ناد کرے آقا جنو جنو اللہ ایسی رفیقہ حیات دیتی ہوئے جڑی اٹھ کے فجر دی نماز بھی پڑے ترابضہ قرآن بھی تلاوت کرے جی جڑے اپنے بچے نو درود پاک پڑ پڑ کے شیر پلاوے تلوریاں نبی دیاں ناتانیاں دیں بے لیو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا نیک میں بیوی بڑی پسان دیں سونے آجی دوسری چیز فرمایا میں انہوں نہ خوشبو بڑی پسان دیں حضورتی فری چیز فرمایا نماز میں بڑی پسان دیں جی دے وچ میں محمد دیاں اکھان دیں تھنڈا کے اچھا سارے چاند ہیں نبی دیاں کھٹھنڈیاں رہے ہیں ہر غلام چاند ہے کہ نبی دیاں کھٹھنڈیاں رہے ہیں تو پھر پانچے والے دن نماز پڑھنی چاہیے دیں رمضان میں جگہ پچھے ماشاء اللہ سلامت رو پڑھنی چاہیے دیں میرے نبی دیا سامنے ابو بکر پاک نے ہاتھ بڑھنے اللہ جب اللہ جتوانو تین چیزیں محبوب بنے نا پھر میں نمی تین چیزیں محبوب بنے آئی مرید پیر دینکشے قدم تے چلے میرے آقا فرمایا تین کڑی ہیں تین چیزیں پیاریاں لگ دیں یہ نہ سمجھنا میری نبی نم پتا کوئی نہیں ابو بکر صدیق نے آکھ ہے سونیاں اجازت دیو تے پھر میں دس آئی جی اجازت آئی تو میں بھی دس آئی جی ڈٹھ کے کہلو سر سبحان اللہ مولا جڑا اوچھی سبحان اللہ بولے انہوں ابو بکر سے دیگ دی بولنی سننے دا موقع آتا ہو جائے حضرت ابو بکر سے دیگنے اتبڑنے ارد کی دی کملی والے آئی میں ابو بکر نو پہلی چیز کڑی پسل لے حضرت ابو بکر سے دیگنے اتبڑنے کی دنے کملی والے آئی اکون ای بگتی تحنا رسول اللہ ہی خلق اللہ تعالی ولی گی ویلی گی وسل لے حضرت ابو لے ارد کی دیگنے کملی والے آئی میں ابو بکر جا دل کر دے بیٹی میری ہوئے پر سونے آ بیوی تے تیری ہوئے میرے بابا جیو دور میرے شیخ کامل مورپی وموسینی ومرشدی وعبی سلطان الوائدی عشق مدینہ خاضل نگینہ ہضرت اللہ مولانا پیر محمد مشتا کے من سلطانی حفیظ اللہ تعالی بیٹی میری یوئے پر بھی می سونیا تیری خوئے تیری خوئے تیری خوئے لائے آگو بیکن صدیق رکھتی فرما رہے تیری خوئے لائے آگو بیکن صدیق رکھتی فرما رہے خوئے لائے صدیق رکھتی فرما رہے بیٹی ایک تیری خوئے لائے دو دھنی گلے آرزو پوری ہو گئی ہے اے ماما کیڑی آرزو اور فرمایا بیٹھیں میری آرزو ہوئے ستھی میری ہوئے پر پیوی محمد عربی دی ہوئے اجانتی نو کرو گی دیا پیا کرنا دل میں چھتلی ہیلا گئی دل میں چھ خیال آگئی ہے ماما کیڑا خیال آگئی ہے فرمایا بیٹھیں آجا میرے ویڑیوں پھائی نکل لیے تُو ستھی اکدیم بیٹھیں بن کے پھائی نکل لیے کال جدو محمد دی ویڑیوں نکلیں گی پھر مومن آدھی ماں بن کے نکلیں گی زارا پا نو اگر میرا نبی تو رے عالی دے ویڑے وال میرا نبی روے ستھی اپنی بیٹھیں نو نبی دے ویڑے وال ٹورے اے ویڑوں میں آزابڑے آنکھیں دیا لیے اوپر دے سوے باپ دیا لیے او پردیس ویبا بل ہے ایت پترہ لئی جگیرہ ہاں چپ رہنا اے مو خودی نا کہنا اے تھیاں دیاں تکنی ہی راں اگر کوئی بندہ ناراض رہو بھائی محمدوں سے میں پرید دے وینے ویچ کلوں کے گل کر دیا اللہ دی کس میں اے بیٹے ماں پیان دے مال دے وارو سن دے اے تھیاں نو مانیاں ماں پیان دیاں مجیاں دیا وارو سن دیا اللہ دی کس میں جدو باپ یا ماں دنیا تو چلی جائے اے پاوے نو پھڑکے بیٹھی آئے اے تھیاں نے آنکے آن دینے اجازتیں اے آن دینے میت یا ہر اجازتیں کل میں شہادت کہکے جدو میت نو چکے آ جانگے تھیاں نیچی خوڑی کل جان دینے اونا تھیاں لو پچھو جنا دے سرت یا مال دا سو oùیا کوئی نی جنا دے سرت یا باپ دا سایا کوئی نی میہاں ساب نے پھروا آئے ماں مرے اتماع پیموکی دے آئے اتغیر مرے میڑا ویلا باپ مرے مرے تکید نارے لسال مارے قادری مارے قادری اتماع پیموکی دے اتغیر مرے میڑا ویلا باپ مرے 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 پیموکی دے مرے پیموکی دے آئے مرے پیموکی دے آئے تسلیاں دیڑ والے تسلی دے دے آگے نے نارو چاچایاں کے آدم میں تیرے باپیں دیں مصالہ لیکن اللہ دے قسمیں جدا باپ چلا جائے وہ ہوں بالے لے کے روھڑ لگ پائیں دیں میاں سا بڑی آکھیں بولیں کوئی لے افدی ری ویلے بولیں کوئی لے اے نفدی ری بیلے اے تے بول غمہ دی بولیں نام حد تیرے اے نام بس میرے اے تے لکھیں اے پہ گیا جھولیں ابوبکر صدیق نے ہاتھ بنے سونے یا بیٹی میری ہوئے پر بیوی تیری ہوئے جو دو ویدیا کرنے لگے لے تو رو پہنے بڑا بھی ڈاڈا تکل دے باپ ہوئے تے اوہ میں ایسے مناظر اپنیاں کھنل ویکھیں تو سا میرے ناظر زیادہ درجہ تم ویکھے ہوں بڑا عزت وانہ اللہ باپ ہے نا تے جدو تین ویدیاں کھنل لگ دے تے آتے جو ہڑ لائیں دے دو مازنوں اکوان دے بڑے ناظرنال پالی بڑے ناظرنال پالی تے اگرے تے کل کوئی غلطی ہوگی یہ تے ساڑے والے ویکھیں تے بندیاں میں نے یار پڑا توں تے انہوں اللہ ملکہ دیتا ہے مال و دولت تھی تے دے کے پیات بندنے اندر تیدہ پیوں تیدہ باپ لگنا اللہ تی قسمیں جو تو کوئی بیٹی کسی دل بیا کے لے آئے تو انہوں خیال کرنا چاہیے یہ بیٹی تے ہے نا پاوت تیری اپنی ذاتی بیٹی نہیں تے دی قدر کر جو کہ میرا نبی ہوئے جنہیں تے دے سامنے کافردی بیٹی بھی آئی ہے تے اُٹھے چادر رکھے آکھے آکھے آ پامے کافردی بیٹی یہ بیٹی تے ہے نا حضراتِ محترم میرے نبی علیہ السلام دے سامنے ابو بکر نے ہتھ بنے ارض کردنے کملی والے آپ میرا دل کردے ان نبرو الہ وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل کردے اکھ میری ہوئے پر مکھ دے رہا ہے پھر اوہیل آیا غار دے اندر اکھ ابو بکر دی ہے مکھ مصطفاد ہے سارا واقعہ بیان کرنا مقصود نہیں ساپا ڈنگ پہ ہمارد ہے مفسرین نے لکھا ہے میں آپ بھی بیان کرنا لیکن فقراء کہن دے نہیں اے بھی نبید عاشق ہے جڑا دیدار وہاں سے ادرتی سادہ زمانے در ٹو رہے ہیں کئی تھی انہیں ڈیرہ لائے تے ابو بکر بھی عاشق ہے اوہ یارو یار تے یارانو ڈنگ اے نہیں مار دے میرے نبید عاشق ہے مکھے اکھ ابو بکر دی تے بیخ رہنے اجازت ہوئے تے میں اپنے مرشد کریم دے پیار نہ پھڑا عارفہ دے سلطان سلطان اللہ رسیم برحان اللہ وسلم عارفہ یزدہ حضرت سخی سلطان بہور عمت اللہ لے اے سے ویلے دی گل کے پی جڑے اپنے مرشد دے اور اس تے آئے اے اوہی تصور لے لو تے جنہوں نے اندھے جگہ اندھا پیر جنہیں حلیقے سے بیعت نے کی تی اگھٹے پیر دا تصور لے لے تے دیکھے میرے مرشد کریم نے کے سنداد نہ لکھے محبت نہ بولوگے سبحان اللہ حضرت ابو بکر صدیق وے خرینے میرے مرشد کریم نے دا نقشہ بیان فرمایا وے دیدتیں اندھے اُڑ گے تن میرا اوہی تصور لے محبت نہ بولوگے سبحان اللہ حضرت ابو بکر صدیق وے خرینے موسیقی 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 اجڑے مال قربان کر دینے نا پہ ابو بکر دی سنت پوری کر دینے پہ آشک قودوں بھی نبی دے جمال تو مال قربان کر دین قیامت تک آشک مال بھی قربان کر دین گے اپنی اولاد بھی قربان کر دین گے قرآن دا فیخلہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ مال پہ اولاد از محش فتنے اگر کوئی ان اکل بچنا چاند ہے مال بھی نبی تو قربان کرو اپنی اولاد بھی نبی تو قربان کرو فتنے تو بچ جاؤ گے حضرت محترم ابو بکر بہانے تلاش کر دین کیڑا بیلہ ہوئے میں اپنا مال نبی تو قربان کر دیا میاں صاحبہ کی آشکہ سلطان بلال دی بھی گل کرنے میں ترتیل چگل کروں ہاں میرے نبی ابو بکر نے فرمایا ابو بکر جی آقا فرمایا میں نبی ہو کے تو آڈے تر راضی بڑھا اچھا اپنی ماندن جد سے جس مرید پیر راضی ہو جائے وہ ناز نہیں کر دیا جس مرید پیر راضی ہو گئے وہ ناز کر دیا جس مرید نبیان دا امیر راضی ہو جائے تکی نہ ناز کر دیوں نے کہ ابو بکر علامہ قاری نبی رضا قاضی صاحبہ میرے نبی علیہ السلام میں ارشاد فرمایا ابو بکر میں تھوڑے تے بڑا راضی ابنے ماجہ دی بھارت پڑھو ہاں تے ابو بکر نے رزکی تھی سونے ہیں میری کڑی ایسی اداع توانو پساندہ آگئی ہے تُس ہی میرے تے ہی راضی ہو گئے ہو جی تُس ہی میرے تے ہی راضی ہو گئے ہو میرے آقا فرمایا ہاں ابو بکر میں تیرے تے بڑا راضی ہو گیا سونے ہیں کیا ہوں فرمایا تُو تے تیرے مال میں دین اسلام میں نو نفع بڑھاتا کیتا ہے ما نفعانی قطو دے لفتنے اتنا نفع میں نو کسے نہیں جتا جنہ ابو بکر تُساں دیتا ہے حدیث اگر سنے ہیں اللہ دی قسمیں جس ویلے ابو بکر پاک نے نکل کی تھی کہ سونے ہاں اے جی توانو پھر میں تے میرے مال نے نفع دیتا ہے حضور اگر جواب دیتا ہے تے ابو بکر دیا کھا مچو اتھو دے لفتنے تھاک گئے ہو سیاری بھی کرنی ہے میں بلکل میں نے پتہ ہے میں بڑی انشاءاللہ بڑی ٹائمیں گے میں بات انہوں ختم کرنا تو انہوں پتہ نہیں لگنا تے موضوع میرا مکمل ہو جانا ہے ڈڑھ کے کہلو سبحان اللہ حضرت ابو بکر صدیق نے جو سنے ہیں نا حضور دی لبا مچو کے میت وڑی ترازی ہیں ابو بکر رون لگ لے اجازہ دے ہوتی عربی لفظ نہ پڑھ عربی بارت ترجمہ بھی نال کرنا تھا کہ اوہ عربی سواد بھی آ جائے ترجمہ بھی سواد آ جائے سبکا ابو بکر رون لگا سواللہ تعالی علیہ وآلہی وزیللہ حلعن ومالی اللہ لگا یا رسول اللہ سبکا ابو بکر پس ابو بکر رون لگ بے روکی ارگر نین یا رسول اللہ حلق یا آنا میں وہ مالی اور میرا مال اللہ لگا یا رسول اللہ سوڑیا مال بھی تیرے میں ابو بکر بھی تیرے یا کیا پیش کروں تجھے کو کیا چیزیں ہماری ہیں کیا پیش کروں تجھے کو کیا چیزیں ہماری ہیں کیا پیش کروں 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 ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے اور جاں بھی تمہاری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے اور یہ جاں بھی تمہاری ہے تمہاری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے اور جاں بھی تمہاری ہے حضرات محترم حضرات محترم بابا جی گجہ پیش کریں سبحان اللہ ویسے ایفلانے بندے گجی گھا لکی تھی اوہ انایت بھی گجی گجی کریا ہوں ہاں محبت نہ کہلو سبحان اللہ حضرت ابوبکر صدیق بس بس شکل اے جاں رہے ہیں حضرت بلال کوڑے پہ وجہ دے ابوبکر کوڑوں دی ننگ کے بلال پاک دے بانے تلاش کرتے ایسا موقع ملے تو میں نبی تو اپنا مال قربان کر دیا جاں دے بلال موڑے تیاتر آکے کہن دے بلال جی اولی کہہ لیا کر رہاں جدوں تے نو کوڑا مار دیں تو اچھی 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 اچھ 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 دینا رہ لانا ہے ہولی کہہ لیا کر ابوبکر صدیق نے گالہ کی تھی نا تو حضرت بلال نے کرکے رہے کہ اسے آیا اچھی خیراندینلہ ہو گا ہولی کہہ ہولی کہہ لیا کرو کہ ہولی پڑھ لیا کرو ابوبکر صدیق نے جاں غل کیتی بلال ہولی کہہ لیا کرو جینا منزلہ تے تو سی اپڑ گئے ہو حالی میں نہیں اپڑے آ اون جی منویے دسو جدو کوئی پانڈا خریدن جاندہ تے کھڑکاو جا کے بیندہ نا ایتھے کو پانڈے ویچن آج سڑھیاں مائیاں پہناوی تے بزرگ بھی کھڑکاو جا کے بیندہ نا کیتے کچھا تے نہیں پلہ تے نہیں جی آواز کچھی پلی ہوئے تے ادھے دام تے بھی کوئی دوے تے اگلے نہیں لیں دے کہ تے کڑیا دو دینا روڑ دے کہ تے پوری چاٹی لسی دینا خراب کر دے ہنجی تے جہاں حضرت بلال نے انہی گل کی تینا ابو بکر صدیق نے بلال کہن دے میں امینہ عشق دے ویڑے ویچنے کے برطن دی منیندہ یہ جہاں کوڑے مار دے میں پیٹنگا پیٹنگا وعدہ کر دے کے کہنا سونے ہیں ویخلو کی تے کچھا تے نہیں نا ہائے ہائے ویسے لے بھی بولو تو یقیناً سرکار دی نظر کرم ہے اچھی بولو سبحان اللہ حضرت بلال نے جب انہی گل کی تی تو ابو بکر صدیق خموش ہو گئے ایمینی شہر نے اکیم بھٹی کمیں پیالا ہوں اس کے بازار میں مٹی کا میں پیالا ہوں اس کے بازار میں مٹی کا میں پیالا ہوں مٹی اس کے بازار میں ہو گیا خبول میں آج نگاہ یار میں مٹ 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 یار مل تنیوار دیوار تنیوار دیوار مدین دیچان تو تنیوار دیوار مدین دیچان تو تنیوار دیوار اپنا دھنیوار تحبا شبہ تحبا شبہ یا مانسان جنان پیران سے تیان مریدان سے دلاتے ہوں اندل دے ہوتے لگی ہوئی نراض ہو گئے ہو اسی دن جو نراض ہو گئے جو میں سارے پیری بیٹھ ہوئے نراض ہو گئے جو پیرے میں آپ پاپا نراض ہو جاؤ اللہ اکبر تو بچو ہے پیران واللہ دے صدلنا وہ اندل دے مرید جاندے ہیں سن دے وہ اندل سن گئے ہیں آتے کنے دکھ مک گئے ہیں خون پیر رہی لنا پی والا آن دے نے پھر بھی اللہ دا فضل ہوں بدلہ دا پیر رہی آ رہے ہیں وہ اندل صدقے جا مرنا رہا ہوں دو دنہ تو پیر آئے ہیں اندل نال نبی مرید بھی نہیں اندل مر گئے تھا ہے جی پیروں بھی خیال کرنا چاہیے ہیں بولو دے صحیح کسی نراض ہونا کسی سارے پیر سمیں لگیے ہیں آہ آپ سارے پیر اور میری بات یاد رکھنا بھائی دو فارزہ پیر جڑے ہیں پیر علف دے علامہ دے سا بڑھے میں آنا ہوں علامہ بن لگے کام حکم تیرہ کو سال لگ دے اور پیر جڑے وہ مربانی کر دے مرشد جو پاک بن دے وہ ساتھ کو خلافتہ منمی ہو گئی ہیں اوہ میں آنا ہوں وہی بندہ ہے ساڑے بابی مثال دے جتے بندہ جائے ماں جاپنے ساتھ پین دے مرشد ہے پھر اپنے چنگا لگ دے نا جی اے دے مات ہے جیڑا بھی آوے جتھوں بھی فیض ملے اے صدقہ اپنے مرشد دات ہے تو آنو میں جتھوں بھی فیض ملے صدقہ دوڑے بابا جی لال شاہ صاحب دے یاہ شاہ صاحب دے گجہ بھیل شاہ صاحب دے پیار نہ کہلو سبحان اللہ نراض بھی ہو جو گالہ کعوڑی بھی لگ جیسے کوئی گال نہیں ایسے کدھی کدھی تم ماں بھی کام کر جائے اللہ اکبر حضرت مہترم توجہ حضرت ابو بکر صدیق تورے حمیہ بن خلف نجا کے کہنے بھی ایسے بندہ دا پتر بانا ہے تو اہمینہ بلالو انت تانگنا کریا کر وہ ساکھا گال سونا ابو بکر سارا قصور ہی تیرے آپ نے کہا میرا قصور کی میری ہمائیاں پینا بھی پردے دی حالتی سماعت کر رہی ہیں تو اسی حباب بھی سماعت کر رہی ہیں وقید دی گل لہا جاؤ اقل مند بندہ ہوگئے تو توڑ دے پھر دے پھیری علیکل دوائی نہیں لیں جائے کہ کچھلا دے گیا تو میدہ ڈیفالڈر ہو جائے گا با اقل تو باشعور عورت ہوگئے توڑ دے پھر دے پھیری علیکل کپڑا نہیں لیں گی لداری جرہ کہ کچھا چاڑے ہویا تو میں کسے شادی بھی آتے ورط کے آگئی تو میری تو انسلٹ ہو جائے گی خاندان جندر اچھا اقل مند بندہ توڑ دے پھر دے پھیری علیکل کپڑا نہ لوے دوائی نہ لوے تو اقل مند بی بی توڑ دے پھر دے پھیری علیکل کپڑا نہ لوے حیرانگی نہیں ہونا لوگاں کلوں جڑے ٹڑ دے پھر دے آن کلوں دین ہی لئی جان دے یہ سان لوگی ہیں دربارہ تے جان دے میں ہی نا ڈیرے تے لائے لینا یہ ٹڑ دے پھر دے نہیں ہی نا ڈیرے لائے 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 حکیم دی دوائی دا رام ناوے تو بندے آگے پوچھ لیں دنے پا جی کی تاجے اللہ جی قسمیں اے تھے جو دوائی ہے جسم دیاں دردہ بھی دور ہو جان دی دربارہ تے روز دیاں دردہ بھی دور ہو جان دی لامل امیہ وین خلف نے آکیا سارا تصور ابو بکر تے رہے نا تریکل بھیندہ تے نامو مدیرہ انگل لیں دا حکیم نام آرہے گروسا کہ جیتے نو کالج رہنگ دا بلاالی چھنگا لگ دا تے خرید کیا انہیں لیں دا آخری گل سنو خدا جی قسمی ابو بکر صدیق گنڈ نے کیا نہ خرید کیا انہیں لیں دا تے نو کی پتا ہوئے میرے پیرہ میں نکلے یہ سہوا سے میرے مرشد و حادی نے دو سو دے پائنسو دے پائنسو دے پائنسو دے اپنا غلام قطاع نتواس کے دو ہی نام ہوں دے نون توا علیف سین قاف توا علیف سین اس نام ہوں دے او بیوی دے دے دی او بیٹی دے دی او بیٹی دے دی جو سارا کوئی دے گا ٹورے دے ہمیں یا بڑا سیاندہ بڑا بڑا تو تاجر باندھا تھا جیتے کاتے تھا سعودہ کیتے ہی ابو بکر صدیق نے پچھے مڑ کے ویے کیا 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 ہی ہوئی او سا کہہ رنگاندہ مول نہیں ہوں دا بولا 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 رنگاندہ مول نہیں ہوں دا پھر کی دا مول لے او سا کہہ مول ہوں دا طلب دا تینوں نہیں پتا انہوں طلب کرنے والا آمینہ دا لالے ان جدو ابو بکر صدیق گئے نے نا اور کوٹھڑی دا دروازہ کھولے ہوں دے حضرت بلال نے جدو کوڑا بھائی دا سی نا تے کشنل کوڑا کھان دے کیا ہوں ایدھرو کوڑا بھائی دا سی اکباندھوں دیسی دل والد دل ہوں دل بھرول مصطفیٰ جی زیارت ہو جائے آن جیسا نو مار چنگی ہے جس مار وچ نبی دا جمال حاصل ہو جائے جدو کوٹھڑی دروازہ کھولے اندر گئی نا لیٹا تے ابو بکر صدیق نے بکھیا بلال نے نکر کے پوزیشن لے لئی پوزیشن لئی نا ابو بکر پچھے کھڑے نے بلال اندر نے جلادہ مار دا کیا ہوں نہیں کیا ہوں نہیں مار دا حضرت اگرامی حضرت ابو بکر خموش دوسری وری پھر بلال نے جلاد مار میرے قدم ڈول دے وے کھنی آشک ڈول دے نہیں جدو تیسری وری جا کے نا جلادہ مار دے ابو بکر دے چیخ نکل گئی دیکھا ہوں چوتھ رو جا رہی ہو گئے رو کے کہنے بلال آج کوئی جلاد نہیں آیا اے بلال آج دے نبی دا پیغام آئے آج دے نبی دا یار آئے آج جلاد نہیں آیا بلال دیا چیخہ نکل گئیا ابو بکر نے سینے نہ لالیا بلال کیوں رو 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 گیا آج دے نبی دا یار آیا میرے جے کوشن کو کبول کر لے آئی آج میرے جے مارے نو کبول کر لے آئی حضرت ابو بکر صدیق سینے دے نال آیا بلال چپ کر جا عالی تو صدیق دے سینے نہ لگ ہے تو رب دے حبیب دے سینے نلوی لگ جائے گا تو رب دے حبیب دے سینے نلوی لگ جائے گا حضرتیں اچھا میں اپنے بابا ہی دیکھ جملہ سنا ہوں میرے بابا ہی نو کون نہیں جان دا میرے بابا ہی نوارو فرما دے اینڈے کر کے نا ایک ہاتھ گورا سی ایک ہاتھ کالا سی ایک ہاتھ حبوب کردہ سی ایک ہاتھ نا بلالدہ سی تے دویں کنگڑی پا کے پہ جان اللہ کھاؤ میکائی جی رب جلیل فرمایا تھلے ویکھے نا اوہ اسرافیل مولا حکم مووے فرمایا تھلے قیدنا او دردائیل مولا حکم اے جبریل مولا حکم فرمایا چھڑو دی اٹھ گیاں تے تھلے وے کھو مولا کی وے کھیے فرمایا دنیا تے وے کھو مولا وینے پر فرمایا رحمت کھولے اب بلال پاک نلایا سینے نال بلال فیر وی رون حضور فرمائے کیوں رون ہون تے تو آزاد ہو گئی ہے کہندہ سونے ہاں میں آگے بھی تو آڑیں گے زلفاندہ کہہ دی ساں آج بھی تو آڑیں گے زلفاندہ کہہ دی گے زلفت کی ہی ہے کہ نظروں نے کٹا دے ہی ہے زلفت کی ہی ہے کہ نظروں نے کٹا دے ہی ہے لٹے گیا جس نے محمد کی ادا دے ہی حضرات مہترم ٹائم میرے دین دے مطابق پانچ منٹو تے ہو گئی ہے میں معذرت خان دو وجہ میرے کو دو وجہ دا سمنٹو ہو گئی ہے اللہ اچھے اچھے میں عرض کر دیں عرض کر دیں یار 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 حسین نے اٹھاڑ پانچ بابی نہیں پرانا یارانا ہے میرے بابی نہیں اللہ دی قسم ہاں اللہ میں جو دبائی نہیں پہلی گیا دبائی تو میں نو بابا جلور فرما لگے اور دل لگ گئی کوج مہج لگ گئی ہے دیان دیں وہ کو بندے بھی ملے نہیں چاہر کی کوئی نہ جنہ صدیہ ہوئی مل دیں گے مہج ہی تھے بندے آگے دروازہ کھڑکا کے کھول کے تو میں ہے اور جان دیں جان دیں جان دیں تقریر تو رات سن نہیں ہوں دیں جی رکام کرنے تھاکہ کسا ہوں گے نظر آنا میں ہے دو اٹھا ساتھ گئی ہندی بہت اچھے اللہ بابی سباب بی نو اسلامت رکھے میں نو میرے بھائی فرمایا کہ بی بی پاگ دا اگر میں بلال پاگ دی گل لگے رکھا تو ایک ٹائم چاہید ہے جزارہ پاگ دی میں چھوٹی جگل کر دینا تاکہ پتہ لگ جائے اللہ رب العزت نے زہرہ بطول مصطفیٰ کریم نسبت صدقہ مقام کی عطا فرمائے امام حاکم اس حدیث میں لیا ہے انہیں اس صدر کے بیان کیتا ہے کہ میرے کریم آقا علیہ السلام آپ دی بار گئے جڑا بھی صحابی آوے آکھ کہندہ صدا کا ابی و امی یا رسول اللہ کہندہ سنیا میری مامی تو اڑھے تو قربانے تو میرا باب بھی تو اڑھے تو اے اونا ماماں دے پتر بیٹھے نہیں جڑیاں ماماں آکھ اتان ماندن مصطفیٰ تو قربانے جنہ دیاں ماماں نبیر ناتا پڑھ پڑھ کے اپنے پتران و شیر پلایا ہے حضرت عمر فروض آپ فرمائے میں جا ہوا تو میں جا کے بھی یہی گل کرنا کہ میری ماں بھی تو اڑھے تو قربان تو میرا بابا بھی تو اڑھے تو قربان جنہ بھی صحابی آن آکے اعلان نہیں کر دے لیکن جدو زہرہ بطول نبی دی بارگ میں چاہوں دی پھر میرا نبی کی اعلان کر دے سنو گے محبت نہ بولو سبحان اللہ حضرت عمر فروغ رضی اللہ تعلان یا پرشاد فرمان گر حضرت بھو بھکر ستی کون آکے رض گزار ان فیدا یا بی وی امی یا رسول اللہ کملی والے میری ماں بھی تو قربان ہو جائے کملی والے یا میرا بابا بھی تو قربان ہو جائے میرا بابا بھی تو قربان ہو جائے عثمان بن افان آل آکے گزار لے کملی والے یا میری ماں بھی تیرے تو قربان میرا باب بھی تیرے تو قربان مولا یلی یا شیر خدا یا نبی دویر علی آئے صحابہ دمشیر علی آئے کل پیر آن پیر علی آئے آنکھ کے لیل فیدہ قیمی ویمی یا رسول اللہ کملی والے آن میرا باما یا بو طالب آئے آپ تو قربان ہو جائے میری ماں فاطمہ آئے 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 حضرات دیت شاہ لے جدو زہرب تو لاؤں دیانے حسنین کریم آئے میرے نبی جگا یتا کر دی نال اٹھ کس کبال کر دی نال بیٹی دا مط چوم کے نال سنگ دی زہرب تو اپنے بام پیدا ہاتھ چوم دی اللہ دی کس میں ہر سی حیب آئے که ہر گزار ہر کملی والے آئے میرے والدین آپ تو قربان ہو جائے میرے نبی پاگ آپ فرول لے اے زہر ہر کوئی آئے کہ کملی والے آئے ساڈے ماں پی تیرے تو قربان ہو جائے لیکن بیٹی فیدہ چھے اے بی وی امی یا فاطمہ اے فاطمہ میں محمد دی ماں آمین تیرے تو قربان ہو جائے اے بی میں مصطفی دا بابا عبداللہ تیرے تو قربان ہو جائے کملی والے حج کیوں کی تاجے فرمایا کل ہم یا طلب ہو نرد آئے وانا طلب رضا کیا محمد فرمایا ہر کوئی خدا نو راضی کر دے خدا مصطفی نو راضی کر دے اللہ تردو اینا انہ کے سیدہ دنی سائل آلمین آؤ کمہ کھال ہر کوئی خدا نو راضی کر دے خدا مصطفی نو راضی کر دے مصطفی اپنی بیٹی فاطمہ طلحران نو راضی کر دے مصطفی 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 جو مصطفی جو بھی مگے نائے وہ در فاطمہ تو مگے مختار کل دی بیٹی یہ مختار مصطفی 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 چین پہ قرار مصطفی مصطفی مولا علی دی جردہ سنگا رفا دی مصطفی بیلیو اتنا طویل وقت آپ احباب نے اس قرصے پاک دی محفل وچ گزارے ہیں تے نمازاں الحمدللہ میرا حسنِ ذانیہ گیوی تُسی پڑھ دیو تے رمضان تو بعد بھی انشاءاللہ پھوریاں پڑھنا کرنگے خدا دی قسمیں اوہ پشانی بڑی اللہ نو پسند دے جڑی پشانی اللہ دے حضور چوک جائے سی ماں ہم فی وجوہ کی خمین ناصری سجود تیری میری پشانی تے سجدے اندر اثر سجدے اندر نور نظر اونا چاہی جائے میرے نبی دے دیوانیوں پہلے بھی نمازیوں آج بھی وعدہ کرو انشاءاللہ رمضان تو بعد بھی اتھی پانچ ویلے دی نماز صحیح العقیدہ امام دے پچھے ادا کر آئے چلو میں توڑے ہاتھ نہیں کھڑے کرواندہ توڑی سبحان اللہ دی داد دسے گئے میں اوہ جملہ بولوں مجرہ پانچ ویلے ہوں دے ساڑے دے سبیکر ایک ایک لگ گیا گجرہ ہوں دے توڑے چار لگ گئے نہیں مسیحہ تاں دیکھئے توڑے بڑی بڑی گل ہے کہتے چھو دی دی واس دے اس واس دے سا دولو آ لے دو ماشاءاللہ اس بیٹے ساڑے بھی دولو آئے لے توڑے دو پاس دے آواز جاندی ہیں اللہ اکبر بھی جو دو کانوے چاواز آئے ہیں تو پھر بندہ جلدین اللہ دے حضور سجدہ ریزی واس سے حضور ہو جائے جیڑی پانچ ویلے صدا ہوں دی گئے اوہ میں صدا دین لگا توڑے سبہااللہ دے داد رسائے کے اسی ماشاءاللہ سا رہے تھے کہ پیلوں بھی تیار ہو ہون بھی تیار ہو آئندہ بھی نماد واستے تیار رہو ہوں پانچ ویلے صدا ہوں دے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر موسیقی سایہ نصیف فرما اور جڑے حباب آئینے کے قدم لے بدلے کروڑہانے کی عطا فرما ایک شیر سلام